شام کے شمالی شہر آفرین میں منگل کے روز ایک تیل ٹینکر میں دھماکی ہو جانے سے چالیس افراد کی موت ہو گئی جبکہ شہر میں ایک دیگر گاڑی کے ذریعے دوسرا دھماکہ ہوا شامی ہیومن رائٹس اوبزرور گروپ کے مطابق دوسرا دھماکہ شہر کے محمود یا علاقے میں ہوا دھماکی کی وجہ سے ہوئے نخصان کا ابھی تک پتہ معلوم نہیں ہو سکا